تو ہم نے عرض کیا کہ کہیں حکم آئے گا حیثیت کی خلاف کہیں حکم آئے گا معمول کی خلاف کہیں حکم آئے گا اچھے جذبے کی خلاف حدیبیہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمرہ کرنے کا جذبہ کہ ہمیں عمرہ کرنا ہے ہم عمرہ کرنا ہے ہم حق پر ہیں اللہ کی مدد حق ہے حکم آیا کہ واپس جائیں سنو حکم آیا کہ واپس جائیں حکم آیا کہ واپس جائیں تم اپنے اچھے جذبے کو قربان کرو حکم پر ہمارے یہاں فتح اس کو کہتے ہیں اس لئے فرمایا کہ حکم کو پورا کرنا جذبے کی خلاف یہ قربانی ہے اور حکم کو پورا کرنا حکم کو چھوڑ دینا خواہش کے مقابلے میں یہ نافرمانی ہے اچھے جذبے کو پورا کرنا حکم کے خلاف یہ نافرمانی ہے اچھے جذبے کو چھوڑ دینا حکم پر یہ قربانی ہے حدیبیہ یہ جذبے کی قربانی کا موقع ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں کیا اللہ کی عمر حق نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا ہمارا عبادت نہیں ہے لیکن ایک قسم عجیب بات یہ ہے کہ ایک قسم تو وہ ہوتی ہے جو رائے دے کر ڈر جاتی ہے ایک قسم وہ ہوتی ہے جو پر رائے دے کر اڑ جاتی ہے یہ بہت سوچنے کی چیز ہے ایک قسم وہ ہوتی ہے رائے دے کر ڈر جاوے شیطان اپنی بات کہہ کر اڑ گیا آدم علیہ السلام غلطی کر کے ڈر گئے تو ڈرنے والوں کے لئے کہ ڈرنے والوں کے لئے دوبارہ داخلہ ہے دوبارہ دوبارہ داخلہ پکی بات ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيد ڈرنے والے کے لئے داخلہ دوبارہ یقینی ہے اڑنے والے کے لئے داخلہ ممکن نہیں ہے تو قسمیں ہیں لوگوں کی عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے ملہم کہلاتے ہیں اللہ کی طرح صحیح بات دل میں ڈالی جاتی دی عمر رضی اللہ عنہ اس امت کے ملہم کہلاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے صحیح بات دل میں ڈالی جاتی دی عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنا ڈر گئے عمرے کی رائے دے کر اتنا ڈر گئے کہ روایت میں ہے کہ اپنی سواری کو لے کر صحابہ سے الگ ہو گئے کہ اس وقت جو قرآن نازل ہو رہا ہے وحی آ رہی ہے وہ میرے خلاف آ رہی ہے عذاب مجھ پر آئے میرے ساتھیوں پر نہ آئے جو آج بھی رائے دے کر اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہو حالے کے رائے عمرہ کرنے کی عزیب بات ہے رائے عمرہ کرنے کی ہے حق پر جمعنے کی ہے اللہ کی مجھد کے یقین کی وجہ سے کہ اللہ کی مجھد حق ہے ہم حق پر نہیں پھر رائے دے کر اتنا ڈر گئے رائے دے کر اتنا ڈر گئے کہ فرماتے ہیں کہ میں سواری کو لے کر ساتھیوں سے الگ ہو گیا کہ اللہ کا عذاب مجھ پر آئے میرے ساتھیوں پر نہ آئے بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے پوری زندگی صدقات کیے پوری زندگی نیک عمال کیے اے اللہ میرا اس زندگی گناہ معاف کر دے میں عمرہ کرنے پر کیوں ڈر گیا تھا اللہ اکمہ ایسے ہوتے ہیں مخلصین ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں مخلصین ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں در گئے رائے دے کر تمہیں نے عرض کیا کہ یہ سارے واقعات جتنے عرض کیے ہیں سرکھ سمجھانے کے لئے کہ اللہ رب العزت امتحان سے گزارتے ہیں کہ اب تک کام کرتے 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 یہ اتعاط میں کس درجہ پر پہنچے ہم سمجھتے تھے آپ اس کی اجتماعیت کے ساتھ تھوڑا سا عمل اللہ کے یہاں بہت ہے و قابل و قبول ہے افتراق کے ساتھ بہت سارا کام و بہت سے محنتیں وہ اللہ کے یہاں سے مردود ہیں ناقابل و قبول ہیں اس لئے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت وہ اجتماعیت کے ساتھ ہے اللہ کی مدد و نصرت اجتماعیت کے ساتھ ہے اور اجتماعیت تو اتعاط کے بغیر ہے نہیں و ما ارسلنا میل رسول اللہ لی اتعابی ازنی اللہ کہ نبی کی بعثت اتعاط کے لئے ہے اتعاط کے بغیر تو اجتماعیت کا کبھی بھی تصور نہیں رہا نہ دور نبوت میں نہ دور خلافت میں اجتماعیت کا تصور ہی نہیں ہے اتعاط کے بغیر اتعاط کے بغیر اجتماعیت کا کوئی تصور نہیں اور اطاعت کے بغیر مدد کا بھی کوئی تصور نہیں ہے یدللہ علی الجماع اللہ کی مدد جماعت پر ہے جماعت کسے کہتے ہیں جماعت کسے کہتے ہیں ایک امام ایک مقتدی ہو تو دیکھنے والے کہتے ہیں جماعت ہو رہی ہے ہزار لاکھ آدمی اگر نماز پڑھ رہے ہوں اور بغیر امام کے پڑھ رہے ہوں تو یہ افراد ہی جماعت نہیں ہیں سوری بات ہے لاکھ آدمی ہیں نماز پڑھ رہے ہیں آپ نہیں کہیں گے جماعت ہو رہی ہے ایک امام ایک مقتدی ہو تو آپ کہیں گے دیکھو جماعت ہو رہی ہے اسی میں شامل ہو جاؤ تو میں نے حرص کیا کہ جماعت تو اتعاد کی بنیاد پر ہے اگر اتعاد نہیں ہے تو جماعت نہیں ہے افراد ہیں اس لیے کہ امام اتعاد کے لیے لازم ہے ہر ایک کا رکو اپنی مرضی کا ہوگا ہر ایک کا سجدہ اپنی مرضی کا ہوگا ہر ایک کا قیام اپنی مرضی کا ہوگا یہ ایک ساتھ رکو سجدہ قیام قاعدہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہر ایک کی قرات مختلف ہوگی ہر ایک کی قرات مختلف ہوگی امام کے پیچھے تو قرات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ تُو اس کے ساتھ اس کے ساتھ رکو کر اس کے ساتھ سجدہ کر یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اگر تجھ سے دو غلطی امام کی پیچھے ہو جائے تو تیری غلطی غلطی نہیں اور تجھ پر سجدہ سببی نہیں لکھ الگ نماز پڑھو گے تو سجدہ سببی ہوگا غلطی پر امام کے ساتھ نماز پڑھو گے تو سجدہ سببی نہیں ہے کیوں اس لئے کہ تمہاری نماز کی زمانت امام پر ہے میں اجتماعیت کی بات عرص کر رہا ہے اجتماعیت میں اجتماعیت میں بڑی خیر ہے فرمایا ایک حدیث میں کہ شیطان انسان کا بھیڑیا ہے اور اس کے حملے سے بچنے کے لئے اس کے حملے سے بچنے کے لئے تین چیزیں لازمیں عموم میں رہنا جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہنا اور مسجد والا بن کر رہنا اگر یہ تین کام کر رہے ہو تو تم شیطان کا حملے سے محفوظ رہو گے عمومیت میں رہنا جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہنا جماعت سے جدا مت ہونا اور مسجد والا بن کر رہنا اگر یہ تین کام کر رہے ہو تو شیطان کے حملے سے محفوظ رہو گے تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالی کی مدد اور نصرت اجتماعیت کے ساتھ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجتماعیت کو قائم کرنے کے لئے سب سے پہلے جو قدم اٹھایا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی امت بنانے میں آپ کے کام میں ابتداء سے قوم قبیلہ برادری یہ کیا عرض کروں سب سے زیادہ عمدہ برادری سب سے زیادہ عمدہ برادری سب سے زیادہ محبوب قوم انصار جن کی پربانیوں کی وجہ سے انصار کا ان کو لقب ملا ہے ان کو انصار کا انصار کا لقب ملا انصار کا لقب قربانی کی وجہ سے ملا بہت عجیب بات ہے سمجھنے کی ہے ہمارے ذہنوں میں تو بہت سی برادریان بہت سا قبیلیں ان تمام قبائل پر اور ان تمام برادریوں پر جو سب سے زیادہ منتخب اور سب سے اندہ جماعت ہے جماعت انصار ہے آپ نے فرمایا اگر انصار ایک راستے میں چلے یہ وہ محاجر ایک راستے میں تو میں انصار کے ساتھ چلوں انصار میرے بزن سے چپکا ہوا کپڑا ہیں انصار کے فضائل ہیں ڈیلی مرکرز ڈاٹ کام لیکن عجیب بات یہ ہے کہ غزوے مرے سیر میں جب ایک انصاری محاجری کے درمیان پانی لینے پر جھگڑا ہوا اور انصاری نے اپنی مدد کے لئے انصار کو پکارا میں کچھ ضروری بات عز کرنا چاہتا ہوں کہ جب امت اس دعوت کی آواز پر اور امت اس دعوت کی نسبت پر اپنے قوم قبیلے رنگ اور زبان ان تمام نسبتوں سے توبہ کر کے اور ان تمام نسبتوں کے نقصانات کا مشاہدہ اور اپنے آپ کو سے دیکھ کر ان تمام نسبتوں سے نکل کر آ جائے گی پھر اگر انہوں نے پھر اگر انہوں نے قوم کی نسبت تر آواز لگائی تو یہ سب سے بڑے مجرم سمجھے جائیں گے اس لیے کہ جب تم ساری مرادریوں سے اور ساری قومی نسبتوں سے نکل کر مجتمع ہو گئے تھے تو پھر تم نے مجتمع ہونے کے بعد افتراق کا لفظ کیوں استعمال کیا میری بات توجہ سننا میں